اینلیٹکس کی ان تمام جابز کے اندر جب ہم گوگل کی بات کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم فیس بک کو بھول سکتے ہیں فیس بک اور گوگل تقریباً تمام ڈیجیٹل مارکٹنگ کو ہینڈل کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں تو گوگل اینلیٹکس کے تھوہ آپ نے ویب سائٹ کے ڈیٹا کو تو دیکھ لیا اور یہ بھی لن کر لیا کہ اس ویب سائٹ کے ڈیٹا کے ساتھ کرنا کیا ہے اسی طریقے سے فیس بک کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے جو ڈیٹا اینلیٹکس کے لیے یوز ہوتا ہے جس کا نام ہے فیس بک انسائٹس فیس بک انسائٹس کے تھوہ جو پیج کا اونر ہے یا پیج کا جو ایڈمن ہے یا ایڈمن ان چارج ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے کے انڈیکیٹرز کے اوپر ڈیٹا ایکسس کر رہا ہوتا ہے جس کو یوز کر کے وہ آگے فیچر میں فیس بک کے پیج کے متعلق ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا پوسٹ ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر پوسٹ کے بارے میں انفرمیشن دی جا رہی ہوتی کہ پوسٹ کی ریچ کتنی رہی کتنے لوگوں نے اس پر کومنٹ کیا کتنے لوگوں نے کئی سینٹیمنٹ یعنی کہ پوسٹیف سینٹیمنٹس ہیں اور نیگٹیف سینٹیمنٹ ہیں یہ تمام انفرمیشن آپ کو فیس بک انسائٹس کے سوفٹر کے تھوہ مل رہی ہوتی ہے اب یہاں آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے فیس بک ایڈوٹس پڑھا تھا تو اس میں میں نے آپ کو ایک پورشن بتایا تھا کہ جہاں یا جدہ سے آپ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں اور جنیرک سے انیلیٹکس دیٹا کو یوز کر کے آپ فیوچر کی مارکیٹنگ ایمین کو بہتر بنا سکتے ہیں تو وائی ٹو یوز فیس بک انسائٹس دوستو ایک چیز ذہن میں رکھو یہ تمام سیشنز ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بیسک جاب کر چکے ہیں اور ان کو اس کا ایکسپیرنس ہے اور اب وہ ایڈوانس سکلز کی طرف جانا چاہتے ہیں فیس بک انسائٹ آپ کو ان ڈیپت ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے جو ایڈوٹس نہیں اس طریقے سے پروائیڈ کر سکتا اور جہاں آپ کو فریلانسنگ دنیا میں فیس بک انسائٹس کی جاب ملیں گی تو وہاں آپ کو جو کلائنٹ ہے وہ بھی ڈیٹا کے متعلق بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوگا کہ جو میں آپ کو ریکوائرمنٹ دے رہا ہوں فور ایکزیمپل وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے فیس بک پیچ کا ڈیٹا ایکسس کریں فیس بک انسائٹس کے طرح اور یہ کوئیسنز ہیں جس کے ہمیں آنسر چاہیئے ہمارا کسٹومر فور ایکزیمپل کتنے بجے یوز کرتا ہے اور کیوں ہماری پروڈٹ خرید رہا ہے تو یہ ڈیٹا دیکھ کر آپ کو یہ تمام چیزیں آنسر کرنی پڑتی ہے اور ایک ریپورٹ بنا کے آپ واپس بھیجتے ہیں کلائنٹ کو تو آئیے اب ذرا تھوچی نظر ڈالتے ہیں کہ فیس بک انسائٹس کے متعلق کون کون سی جابز فری لانسگ گیب سائٹس پہ اکثر ایویلیبل ہوتی ہیں اگین ذہن میں رکھئے کہ یہ جابز زیادہ ایویلیبل نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں ایویلیبل ہیں وہاں آپ اپورچنیٹی گریپ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے کم آسکتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ ان جابز کو کرنے والے نہیں ہیں سب سے پہلی اور موسٹ کومن جابز تو وہی ہیں سوشل میڈیا مینجر یا کمیونیٹی مینجر آپ کو جابز مل جاتی ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پیج کو مینج کریں اور مینج کر کے جو ڈیٹا ہے اس کی ریپورٹنگ ہمیں ان دی جنرل فارم وہ پروائیڈ کرتے رہیں اور یہ جاب آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور سکا چکا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے رولز آتے ہیں پھر آتی ہے تھوڑی سی ایڈوانس جاب کہ جس کے اندر کلائنٹ آپ کو ریکویسٹ ہی کرتا ہے کہ آپ ہمارے کنسلٹنٹ بن جائیں یا ہمیں سٹریٹیجی بتائیے اور ہماری انسائٹ مینجر بن جائیں کہ جو ہمارے ڈیٹے کو انیلائز کرے انیلائز کر کے ہم کو سجیسٹ ہی کر سکے کہ بھئی ان دی فیوچر کیا سٹیپس لیے جائیں کہ ہمارے فیس بک پیج کی ریچ بھی بڑے کانٹینٹ بھی بہتر ہو اور ہمارے کسٹومرز ہمارے پیج سے خوش بھی ہوں اور ریگولر ہمارے پیج کو یوز کر سکے تو پھر آپ کو ریگولر طور پر ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے اس کی بیس کے اوپر ریپورٹ بنانی پڑتی ہے اور ریپورٹ بنا کے شیئر کرنی پڑتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اور لاسٹ کے اندر کومن جابز میں ایک جاب ہے انسائٹس ریسرچر کی بھی یہاں آپ کو کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے اتنے پیسے لیں اور ہمارے اگلے ایک مہینے کے لیے ہمارے پیج کی پوری ایکٹیوٹی کو observe کریں اور اس میں سے ان پوائنٹس کے اوپر ہمیں انسائٹس نکال کے دیں جو ہمارے کنجیومر کے بارے میں ہمیں مزید انفرمیشن دے سکے اس کے لیے بھی یہ آپ فیس بک انسائٹس کا سافٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو جائیے ذرا فری لانسنگ کی ویب سیٹس پر اور دیکھئے کہ کیا ریسرچ کے اندر انیلیٹکس کی یہ والی جابز اویلیبل ہیں اور اگر اویلیبل ہیں تو ان میں سے پک کیجئے کہ کونسی ایسی جابز ہیں جو آپ کرنا پسند کریں گے اور ان کو کیجئے اور پیسے کمائیے